چھوٹے والا بچہ کہتا ہے اوہ اوہ بھوت آگیا بھوت آگیا یہ دیکھو پانیپل نہیں ہے بھوت ہے اب بے پگلے یہ وہی درخت ہے جہاں پر آپ کی پانی دیتی تھی نہیں نہیں یہ بھوت ہے دیکھو ذرا میں وہی ہوں جہاں پر یہ چھوٹی بہن پانی دیتی تھی اس خالی درخت کے نیچے میں ہی ہوں تم لوگ پریشانہ ہو بتاؤ تم لوگ کو کیا چاہیے اس طرح ٹینشن ماتلو میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں فٹو فٹو مجھے اس درخت سے نیچے اتار دو میں ایک میں جیگل ہوں باہ سب ٹھیک ہو گیا اب بتاؤ تم لوگ کو کیا ٹینشن ہے پانیپل پانیپل ہم کو ایک بڑا سا گھار دے دو ہم کو بہت ٹھان لگتی ہے ہم وہاں ہمارے والدہ نہیں ہیں ہمیں کوئی جگہ بھی نہیں دیتا تو پلیز تم ہمیں ایک اچھا سا گھار دے دو اگر تم واقعہ ہی میں چکل ہو اور تم جادو کے ہو تو ہم کو گھار دے دو ہم بچارے بڑے پریشانہ اتنی دیر میں پانیپل کے یہ لشکارے لگتے ہیں کہتے ہیں ہم لوگ کو کھار مل گیا سردی بھی نہیں لگ رہی پر پانیپل کدھر گیا اب بے ڈھونڈو اس کو پانیپل کو کدھر گیا وہ سارے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں گھر سے باہر آ جاتے ہیں اور ایک دم سے بڑی آفی کی نظر پڑتی کہتے ہیں ارے وہ دیکھو یہ دیکھو یہ ہمارا پانیپل ہے اور اس کے اندر ہمارا گھر ہے سیڑھیاں چڑھ گیا ہم نے اس کے اندر جاتے ہیں ہم تو پریشان ہی ہو گئے تھا پانیپل تمہارے لیے کہ تم نے ہمیں گھر تو دے دیا پر تم خود کہاں چلے گئے تم ہمارے ساتھ ساتھ رہو نا ہم بہت بھوکے ہیں ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی اب برشار دینا سے ہم نے کچھ کھایا بھی نہیں پریشان نہ ہو جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہاں مجھے بتانا تو پانیپل پھر کھانا دو نا مجھے میں شب سے چھوٹی ہوں اور یہ ساتھ بابلو بھی چھوٹا سا کھانا دو نا ہم کو واؤو کتنے مزے مزے کے کھانے مزہ آ گیا تمہیں جب بھی کھانے کی ضرورت ہو تو اسی طرح ہی کہنا پانیپل کو تمہیں کھانا مل جائے گا شکریہ پانیپل تم بہت اچھے ہو ہو جب دیسے کھانا کھالے تنے مجھے مجھے بڑا مزہ آ گیا بڑا مزہ آ گیا پانیپل تمہارا شکریہ ہمارے پاس کپڑے بھی اچھے ہیں یہ دیکھو ہم نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بڑی ٹھانڈ لگتی ہے آج کا موسم بہت خراب ہے ہم کو کپڑے بھی دے دوں واو درخت کے اوپر اتنے سارے ہمارے لئے کپڑے لگے ہوئے ہیں چلواو فٹ فٹ اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں تاکہ ہم کو ٹھانڈ نہ لگے جلدی کرو آپی میں نے وہ فراک لینی ہے بھئیے میں نے وہ والی پینٹ لینی ہے جلدی سے مجھے کپڑے تارک تو میں نے اچھے کپڑے پہننے ہیں اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں وہ اسی طرح اس کے اندر رہتے ہیں کھانا شانہ کھاتے ہیں مزے کی زندگی ان کو لگنے لگ جاتی ہے ایک دن چھوٹا کھتب ہوئے سورا ساری زندگی اسی طرح ماری گزرے گی ہمیں یوں مزے مزے سے رہیں گے اوہ یارہ چھوٹکے میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی رہتا ہوں اوہ بھئیہ مجھے چھوٹکا نام بلائیا کر میں تیرا بھائیوں ندیم میرا نام تو نے رکھایا تو چھوٹکا کون بلاتا ہے مجھے اتنا اچھا تو میرا نام ہے اچھا اچھا چل گسہ نہ کھا آجا کھانا کھا لے میں نہ کھانا بھی نہیں کھانا اتنی دیر میں پانے پر سے آواز آنے لگ جاتی ہے تم لوگ اب کچھ ایسا کرو کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ میں روز روز تم لوگوں کو چیزیں نہیں دے سکتا بات جتنا دے دیا تو ایاب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کہ منت کر کے کماؤ میں بات اتنا ہی تمہارا ساتھ دوں گا وہ سارے بڑے گھور سے اس کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں اب کیا کریں گے ہم چلو اس کو کہتے ہیں تھوڑا سا ہمیں کچھ دے دے جس سے ہم اپنا کام کر لیں تو آپ ہی کہتے ہیں تم کوئی ایسی چیز ہم کو بتانا جس کو ہم بیچیں اور اچھے اچھے گھئیے یار اس کی باتیں سن کا دل بڑا پریشان ہو گیا ہے اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ اب کچھ نہیں ہوگا میں ہوں نہ اے یہ کیا اتنے سارے بیچ دے دی ہے آپ نے جاؤ یہ ان بچوں کو بھی دے دو یہ لو یا یہ بیچ اگاؤ باقی کیا بچہ ہمارے پاس یہ دو بیچ ہیں آپی یہ لے لو لاؤ بیچ مجھے دو میں جا کے زمین میں ڈابتی ہوں وہ بیچ ڈابتی ہے زمین میں اور دیکھتی ہے ایک دھم سے وہاں پر دو بڑے بڑے پائنی پر کے درختہ ہو جاتے گئے تو واو ایک دھم سے بڑے ہو گئے واو اوہ دیکھو کیسے پائنی پر مزے مزے اوہ اس کی آج بھی لگ گئی ہے دکھاؤ دکھاؤ یہ دکھو بول بھی رہا ہے میں تو تم لگو کو از میں رہا تھا اب تم لوگوں کو یہاں پر میں کام بتاؤں گا تم کام کرنا اپنی محنت مزدوری سے آگے بڑھنا ٹھیک ہے خالی بیٹھ کے کھایا نہیں چاہتا اس لئے خود کو اس قابل بناو محنت کر کے کماؤ محنت کر کے کھاؤ سمجھا رہی ہیں میری بات کی محنت کر کے کھاؤ